جس کا نام ہے سپورٹ اینڈ مومنٹ اس چپٹر کا بلکل آخری حصہ ہم پڑھ رہے تھے اس آخری حصے کا نام ہے لوکو موشن میں نے آپ کو بتایا کہ آرگینیزم اگر اپنی جگہ کو تبدیل کرتا ہے اس کو ہم لوکو موشن کہتے ہیں اسٹیمیلس ملے گا ایک آرگینیزم کو اور اس اسٹیمیلس کے ریسپونس میں اگر آرگینیزم اپنی جگہ تبدیل کر دیتا ہے اپنی لوکیشن تبدیل کر دیتا ہے تو اس بیہیویر اس ریسپونس کو ہم کہتے ہیں لوکو موشن اٹھ اس ایکسکلوزیپلی ان اینیملس یعنی کہ یہ پلانٹس میں نہیں ہوتی پلانٹس میں صرف مومنٹ ہمیں ملتا ہے لیکن اینیملس میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جو لوگر اینیملس ہوتے ہیں ان میں آپ کو جو ہے وہ صرف مومنٹ ملے گی لیکن زیادہ تر اینیملس میں لوکو موشن پریزنٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے مختلف اورگینیزم کی لوکو لوکو موشن دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہیومن کا تو اسٹاڈی کر لیا ہم نے تو پورے سسٹم اسٹاڈی کیا ہے اب تک ہم نے جنرھ اینیملس کا لوکو موشن�� اوبصر فکر ہن میں تھا ایک ایمی با ہم نے اس کا پورا لوکو موشن اوبصر فکر کیا جی کہ سیوڈوبوڈیا سے اس کا لوکو موشن ہوتا ہے اور یہ سیوڈوبوڈیا کیسے بنتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا ہم نے آرگینیزم سٹاڈی کیا وہ تھا یوگلینہ یوگلینہ میں لکوموشن دو ہے وہ اصل میں تو طرح کی موبمنٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پلیجلری موبمنٹ ایک ہوتی ہے یوگلینوائد موبمنٹ ان کے پاس ایک thread like structure پایا جاتا ہے جس کو ہم پلیجلہ کہتے ہیں اور پلیجلہ کی موبمنٹ کی وجہ سے یہ اپنے اندر لکوموشن پیدا کرتے ہیں ایک خاص داریکشن میں موف کرتے ہیں جبکہ یعنی کہ forward موف کرتے ہیں جبکہ یوگلینوائید موبمنٹ میں کیا ہوتا ہے جی مائنومز نام کی ان کے پاس کنٹریکٹائل اسٹرکچرز ہوتے ہیں ان کے پورے سیل میں اور اس کی جو ریگولر کنٹریکشن ہوتی ہے پہلے وہ انٹیریئر کے جو مائنومز ہوتے ہیں وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں پھر میڈل کے جو مائنیمز ہوتی ہیں وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں پھر پوسٹیریئر اینڈ کے جو مائنیمز ہیں وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں یوگلینوائیڈ موبمنٹ اور یوگلینوائیڈ موبمنٹ کی مدد سے یوگلینہ جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے تو اگر دونوں کمائن ہو کے موف کرتی ہیں یعنی کہ فلیجیلری اور یوگلینائیڈ دونوں موفمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو یوگلینہ کچھ اس طرح موف کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہم نے نیکس ان لائن دیکھا وہ تھا پیرامیشیم پیرامیشیم کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے بال کی طرح کے سٹرکچرز پائے جاتے ہیں ہیئر لائک پروجیکشنز ہوتی ہیں ان کے پورے سیل کی میمبرین سے ٹیچ ہوئے گھوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیلیا اور ان سیلیا کی مدد سے یہ موبمنٹ کرتے ہیں جی اور اس موبمنٹ کو ہم کہتے ہیں سیلیا ری موبمنٹ پاور سٹوک ہوتی ہے پھر ریکاوری سٹوک ہوتا ہے اور یہ ایک ساتھ سارے موب نہیں کرتے بلکہ ان کا بنچ بنا وہ ہوتا ہے جی ایک بنچ کے جو ہے وہ یعنی کہ شروع کے کچھ بنچ ہوں گے سیلیا کے وہ پاور سٹوک کریں گے اس کے بعد جو بیچ کے سیلیا ہوں گے وہ پاور سٹوک کریں گے اتنے میں جو شروع والے ہیں وہ ریکاوری سٹوک کریں گے اس کے بعد اس کا سیلیا کا ہم نے سٹرکچر بھی دیکھا تھا جی یہ آپ کو سٹرکچر میں نے بیان کیا تھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی ارث وام ہاں اب ارث وام سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے جی اب چھوٹے چھوٹے سی رہ گئے ارث وام ہے اور سٹار پیش ہے جیلی پیش ہے اور آتھرو پورڈ ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں جی ارث وام کی ارث وام ایک فائلہ مینڈیڈا سے تعدو کرتا ہے جی ارث وام آپ کو بتا ہے کہ جی سیلینڈرکل باڈی ہوتی ہے سیگمنٹڈ باڈی ہوتی ہے ایسی لمبی سی اس کی باڈی ہوتی ہے سیلینڈرکل شیف کی اور سیگمنٹڈ ہوتی ہے یہ سیگمنٹ جو ہیں وہ ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں اور انٹرنل بھی ہوتے ہیں یہ ارث وام ہوتا ہے جی اس کے پاس جو خاص چیزیں ہیں جو اس کو لوکوموشن میں چاہیے ہوتی ہیں ایک تو ہوتے ہیں جی اس کے سرکیولر مسلس سرکیولر مسلس ہوتے ہیں اس کی باڈی کے اندر مسلس ایک ہوتے ہیں لانگیٹیوڈنل مسلس سرکیولر مسلس ایک ہوتے ہیں لانگیٹیوڈنل مسلز اور یہ ہے کیا جی معاملہ سرکلر اور لانگیٹیوڈنل مسلز کا اگر ہم اس کو ایسے بائسیکٹ کریں اس کو ایسے کاٹ دیں اس کو تو یہاں میں ایسا نظر آئے گا اس کا ٹھیک ہے جی تو یہاں اس کے سب آوٹر وال پہ ایسے آپ کو سرکلر شیپ میں اس کے جو مسلز نظر آئیں گے ان کو ہم کہتے ہیں سرکلر مسلز اس کی وال کے پاس نہیں ہے اپی درمس کے پاس اس کی ایک سرکلر شیپ کے مسلز ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سرکلر مسلز اس کے بعد یہاں اس کے جو روبی لمبےbefore geht اور boobs میں اسکا اسی سارا ہوتا ہے اس کی ایسے سی لوگ ہوتا کہتے ہیں تو دو طرح کیس کے پاس مسلز ہوتے ہیں ایک سرکلر مسلز ہوتے ہیں ایک لونگیٹیوڈنل مسلز ہوتے ہیں یہاں نکھا بجھی کہ اس کی جو body wall earth warm کی اوٹر جو ہے وہ سرکولر مسلز ہوتیں باہر کی طرف سرکلر مسائج ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد اندر کی طرف میسہمیں لاؤکی انل مص ali اسکی باڈی کیوٹی ہوتا ہم نے اسکیلڈن میں پڑھاتا کہ اس ہے اس کے پاس میں اگزسکیلڈن ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا ہے ہائیٹر سٹیٹک اسکیلڈن یعنی یہ اپنی بارٹی کہ اندر اپنی بارٹیз نہیں بھر دیتا ہے اور sud کی وجہ سے اسکی بارٹی سخت ہارڈ ہو جاتی ہے اس کا مینجح ہوجاتا ہے تو اس طرح اس کو جو نا اس کی باردی کو سپورٹ ملتا ہوتا ہے تو اس طرح کہ جو خلوط سے کیجئٹ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہائیڈو سٹیٹک سکیلیٹن ہائیڈو سٹیٹک سکیلیٹن بھی اس کی جو لوکوموشن ہوتی ہے اس میں ہیلپ کرے گا تو ہائیڈو اسٹیٹک سکیلیٹن بھی ہم لکھ دیتے ہیں یہاں پہ نہیں ہے جی تو نہ صرف اس کی سرکولر مسئلس اس کو لوکوموشن میں ہیلپ پریں گی بلکہ سرکل لونگٹونل مسلس بھی اور یہ جو ہائیٹو سٹیٹک سکیلیٹن ہے یہ اس کو سپورٹ شیب مینٹین کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے جب یہ کانٹریکٹ ہوگا تو جب اس کے بعد جب ریلیکس ہوگا نا تو یہ ہائیٹو سٹیٹک سکیلیٹن اس کے مدد کرتا ہے اس کے بعد اس کی وینٹرل یعنی کہ اس کی نیچے کی سرفیس پر چھوٹے چھوٹے سے برش کی طرح کی سکچر سے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ دیکھو نا یہ رہے ہیں یہڑی جو اس کی وینٹرل سرفیس پر چھوٹے چھوٹے سے گروش کی طرح کی سٹرکچرز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سیٹی اور یہ جو سیٹی ہوتے ہیں یہ بھی اس کی لوکوموشن میں ہیلپ کرتے ہیں یہ کیا کہ لاتے ہیں یہ یہ کہلاتے ہیں سیٹی اور یہ اس کی لوکوموشن میں ہیلپ کرتے ہیں کیسے ہیلپ کریں گے یہ اس کا جو پارڈ آگے ہوگا سیٹی جو ہے وہ گراونٹ کی مدد سے اس کے اس پارٹ کو اٹیچ کر لے گا ٹھیک ہے جنہی کہ اس کا ایک پارٹ آگے ہوگا اس کا جو انٹیریر پوشن جب آگے ہوگا تو انٹیریر پوشن کی جو سیٹی ہیں وہ گراؤنڈ سے اٹیچ ہو جاتی ہیں اس سے اس کی باڈی جو ہے انٹیریر پارٹ سے جو ہے نا وہ سپورٹ میں آ جاتی ہے پھر پیچھے کی سیٹی جو ہے وہ ہٹیں گی اور یہ آگے کی طرف بڑھے گا تو یہ گراؤنڈ سے اٹیچمنٹ میں بہت اہم ہوتی ہے سیٹی تو یہ کچھ اسٹرکچرز ہیں جو اس کے لوکوموشن میں ہیلپ کرتے ہیں جی ایک اس کے آوٹر سرکولر مسلز دوسری اس کی انر لانگیٹوڈنل مسلز سی سریس کا ہائیڈرو سٹیڈک سکیلیٹن اور چوہتا یہ جو اس کی وینٹرل سرپیس پر آپ کو چھوٹے چھوٹے جو گروش کی طرح کے سرکچرز دینا رہا رہا سیٹی بہت سارے ہوتے ہیں ان کے سیگمنٹ کے تباہتے ہیں تو یہ بھی ان کے ہیلپ کرتے ہیں اب ہوتا کس طرح ہے جی اس کی جو لوکوموشن کا مکینیزم ہے وہ مسلز سرکولر مسلز لانگیٹوڈنل مسلز ان کی کانٹریکشن سے ہوتا ہے اور سیٹی کی اٹیچمنٹ سے جب اس کی سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوں گی آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں جی یہ اس کا یہ اس کی باڈی ہے جی ابھی آپ اس میں صرف سرکولر مسلز کو ذہن میں رکھیں تو اب اگر سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوں گی تو یہ ایسے اندر کی طرف پوش ہو جائے گا صحیح کہہ رہا ہوں گا سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہو رہی ہیں اس کا مطلب جیسے آپ ایک وہ ہوتا ہے ٹوٹ پیس آپ جب ٹوٹ پیس کو دباتے ہیں تو وہ ایسے دب جاتا ہے اور لمبا ہو جاتا ہے شورڈ ہو جائے نہیں یعنی کیونکہ وہ کیا ہو جائے گا ایک تو ایک تو لمبا ہو جائے گا اور اس کی باڈی جو ایک طرف پتلی سی ہو جائے گی یہ حصہ نظر آرہا آپ کو یہ حصہ اس حصے میں آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوئی بھی ہے بی پارٹ جو نظر آرہا آپ کو اس حصے میں اس کی سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوئی ہے تو جب سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوں گی تو یاد رکھے گا اس کی جو باڈی ہے وہ لمبی اور پتلی ہو جائے گی لمبی اور پتلی ہو جائے گی تو اب آپ کو نظر آرہا ہے نا یہ حصہ اس کا سرکولر مسلس کانٹریک ہوئے میں کچھ میں ریلیکس ہوئے میں کچھ میں کونٹریک ہوئے میں کچھ میں ریلیکس ہوئے میں تو پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ اس کے جب circular muscles contract کریں گے جب اس کے جو circular muscles contract کریں گے تو اس کی body لمبی اور پتلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی لمبی اور پتلی ہو جاتی ہے اور اس کے جب longitudinal muscles contract کرتے ہیں تو اس کی جو body ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جائے گی یعنی دبتی ہے اگر اس کے پس ہی ہے یہاں کارا ہساً کنا کنٹرین کن م stories یہ مباری آنکھ اندرم ہے ممارک و بالدائر محو روز چھوٹ کو جب آہا ہے دوسری کے مونتی ہے تو جب واپس قبرت ہو جائے لگا ہوں ب Manuel ٹھول چھوٹی ہو جائے گئی ہے کہ یہاں لگھا لیتے ہیں ہم وقت اخت spoilers جب کنتر اكل کریں گے سب سے پہلے سیکżenia مساً mini گے اس کی باڈی الانگیٹ ہو جائے گی پتلی اور لمبی اس کے بعد کیا ہوگا سرکلر مسلس ریلیکس ہوں گے اور لانگیٹیوڈنل مسلس کانٹریکٹ ہوں گے تو جب لانگیٹیوڈنل مسلس کانٹریکٹ ہوں گے تو اپوزیٹ کام ہوگا اس کی باڈی لمبی ہوئی بھی تھی اب اس کی باڈی جو وہ چھوٹی ہو جائے گی شورٹنز ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ ذرا دین میں رکھے گا آلٹرنیوٹ ہے اس کی باڈی کے اگر آپ چار اس سے بنا لو تو پہلا حصے میں سرکلر مسلس کانٹریکٹ کریں گے دوسرے حصے میں لانگیٹیوڈنل مسلس کانٹریکٹ کر رہا ہوں گے تیسرے حصے میں سرکلر مسلس کانٹریکٹ کر رہا ہوں گے چوتھے حصے میں لانگیٹیوڈل یعنی ایک ویو کی طرح ہو جائے گا جیسے ویو میں ہوتا ہے نا کریسٹ ہوتی ہیں ٹراسٹ ہوتی ہیں پھر کریسٹ ہوتی ہیں پھر ٹرف ہوتی ہیں ایسے ہوگا یہاں دیکھیں یہاں پر لانگیٹوڈنل مسلس کانٹریک ہوئے میں یہاں سرکولر مسلس کانٹریک ہوئے میں یہاں لانگیٹوڈنل مسلس کانٹریک ہوئے میں یہاں سرکولر مسلس کانٹریک ہوئے میں تو یہ کانٹریکشن ہی ہے اس کے افصل لوکوموشن کی جو بیسک چیزیں وہ یہ سرکولر مسلس کانٹریک ہوں گے لانگیٹوڈنل مسلس کانٹریک ہوں گے یہ ٹھیک ہے جی تو اگر سرکولر مسترز کانٹریک ہوں گے اس کی باڈی لمبی ہوگی اگر لانگیٹوٹرن مسترز کانٹریک ہوں گے تو اس کی باڈی جو ہے وہ پتلی ہوتی ہے اب سب سے پہلے یوں سمجھ لوگی جی یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس حصے میں دائیگرام کو تھوڑا سا رب کر دوں پہلازے گندی کر دی میں نے دائیگرام یہ بھی ملتاتے ہیں اب اس کا مکینزم ذرا سمجھتے ہیں جی سب سے پہلے کیا ہوگا یہ اس کا انٹیریر حصہ ہے جی یہ حصہ یہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں جی اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے جی اے پر جو ہے وہ لوگی ٹوٹرن مسترز جو ہیں وہ کانٹریک ہوئے میں لہذا باڈی جو ہے وہ پتلی ہوئی ہے بی پر جو ہے سرکولر مسترز کانٹریک ہوئے میں باڈی لمبی ہوئی ہے پھر اسی طرح اے پر جو ہے وہ کانٹریک چھوٹی ہوئی ہے بی پر لمبی ہوئی ہے سب سے پہلے یہ جو انٹیریر ریجن ہے یہاں کے سرکولر مسترز جو ہیں وہ کانٹریک کریں گے اور اس کا جو حصہ ہے یہ ایک ہی باڈی جو ہے آگ لمبی ہو جائے گی ایسے یہ جو لمبی ہو گئی دوسری طرف کیا ہوگا یہ جو بی والا حصہ ہے یہاں سرکولر مسترز کانٹریک ہوئے تھے اب یہ یہاں کے لانگیٹوڈلر مسترز کانٹریک ہوں گے اور یہ تھوڑی سی موٹی جائے گی جیسے پہلے جیسے ہی سرکولر مسترز کانٹریک ہوں گے اس کی باڈی تھوڑی آگے بڑھے گی ٹھیک ہے نا جیسے اس کے پوائنٹ پر جیسے اس کے سرکولر مسترز کانٹریک ہوں گے باڈی لمبی ہوتی ہے اور جب باڈی لمبی ہوگی تو یہ تھوڑا آگے بڑھے گا جیسے آگے بڑھے گا یہاں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جیسے آگے بڑھے گا تو وہاں کی جو سی ٹی ہیں وہ فوراں زمین سے اٹیچ کر کے اس کو یہاں سے اٹیچ کر دیں گے اب پیسے بی کی طرف سے جو ہے بی کی طرف کیا ہوگا جی کہ جو اب یہاں پر لنبی ہوگئی اب واپس یہ کانٹریکٹ ریلیکس کرے گا لونگیٹوڈنل مسترز کانٹریک کریں گے سرکولر مسترز ریلیکس کرے گا میں اس کو نیجے ڈائیگرام سے دکھا دیں ہوں یہاں پہ تو آڈیو ٹوڈی سی بن گئی ڈائیگرام یہ لے لیتے ہیں جس سب سے پہلے یہ جو حصہ ہے ادھر کے سرکولر مسلز سرکولر مسلز وہ کانٹریکٹ ہوئے ہم جاتے ہیں جی سب سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوں گے لمبی باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی پتلی اور لمبی ہو جاتی ہے تو یہ دیکھا جی تھوڑی سی اس کی باڈی ایسے لمبی ہوگئی جیسے لمبی ہوئی تو یہاں سی ٹی ہیں وہ فوراں زمین سے اٹیچ ہوکے اس کو یہاں سپورٹ پروائیٹ کر دیں گے سی ٹی جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی جی گراؤن سے اٹیچ ہو جائے گی اچھا اب دوسری طرف کیا ہوگا جی یہاں سے تو اس کی باڈی لمبی ہوگی یہ اس کی لمبی ہوگی سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہونے جیسے اب دوسری طرف کیا ہوگا جی کہ یہاں پر اب جو ہے وہ اس کی باڈی اسی حصے سے یہاں پر جو لانگی ٹیوڈنل مسلز ہیں لانگی ٹیوڈی نل لانگی ٹیوڈنل مسلز جو ہیں وہ کانٹریکٹ کریں گے جس سے باڈی پتلی ہوتی ہے اب یہاں سے جب لانگی ٹیوڈنل مسلز کانٹریکٹ کریں گے باڈی جو ہے وہ تھوڑی سی چھوٹی یعنی اس طرف آئے گی ادھر سے پیچھے سے کیا ہوگا جی یہاں کے مسلز جو ہیں اس طرف بھی پوائنٹ کا جو مسلز ہیں یہ سرکولر مسلز یہاں کانٹریکٹ کریں گے تو یہاں سے باڈی چھوٹی ہو جائے گی جیسے چھوٹی ہوگی لمبی ہوگی تو یہ آگے کی طرف پوش کر دے گی باڈی کو یہ آگے ہو جائے گا پیچھے کے جو سیٹی اٹیچ ہوئے میں وہ جیسے ہو جیسے وہ روک جائیں گے تو یہ سمجھ تو میں ہوں گیا ویپ کی طرح کا ہے ایسا معاملہ جائے گا شروع میں یہ اس کی جیسے کانٹریکٹ ہوئی ہے یہ لانگی ٹیوڈنل مسلز کانٹریکٹ ہوئے میں یہ سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوئے میں یہ لانگی ٹیوڈنل مسلز کانٹریکٹ ہوئے اب ہی اتنا لے لیتا ہے یہاں سے یہ سیٹی اٹیچ ہوئے اب جیسی یہ اس کی یہاں کے اے پوائنٹ کا جو سرکولر مسلز سے وہ کانٹریکٹ ہوا باڈی الانگیٹ ہوئی سیٹی سے اٹیچ ہوگی پھر کیا ہوا جی اب یہاں سے ایک والا حصہ جو ہے یہاں پر لانگی ٹیوڈنل مسلز سے ریلیکس کر جائیں گے یہ پیچھے سے یہ جو بھی پوائنٹ ہے یہاں پہ چکے اب جو ہے وہ سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوں گے باڈی یہاں سے تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اسی طرح اس کے بعد یہاں سے کانٹریکٹ ایسے موٹی پھر لمبی تو ایسے ایک طرح کا بنتا جائے گا پیچھے سے اپنے سیٹی اس کو ڈیٹیچ کرتا جائے گا اور آگے کے سیٹی سے اپنے آپ کو باڈی کو اٹیچ کرتا جائے گا تو بڑی سلو مومنٹ ہوتی ہے لیکن آگے بڑھتا جاتا ہے ایسے ٹیکس کو دیکھ لیتے ہیں وہی بات ہے جو لکھی بھی میں آپ کو بتائیں دیکھ کانٹریکٹ یہ سرکولر مسلز کانٹریکٹ ہوتے ہیں باڈی ایلانگیٹ کرتی ہے سیمیلرلی اس کے بعد ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہتا ہے کہ ایک طرف دوسری طرف لانگیٹوڈنل مسلز کانٹریکٹ ہوتے ہیں باڈی جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے سب سے پہلے کیا ہوگا اس کا جو انٹیریر ہاف ہے شروع کا ہاف ہے وہ پہلے سرکولر مسلز کے کانٹریکٹ ہونے کی وجہ سے لمبا ہوگا جیسے وہ لمبا ہوگا تو اس کے ماؤت میں جو سیٹی موجود ہیں وہ زمین کو پکڑ لیں گے گریپ کر لیں گے جی زمین کو اس کے بعد کیا ہوگا جو اس کی پیسیلی باڈی ہے پوستیریر ہاف جو وہاں کی باڈی میں جو یہ شورٹنس پیدا ہوگی کیسے لانگیٹوڈنل مسلز کانٹریکٹ ہو رہیں گے جس سے باڈی جو وہ شورٹ ہوگی اب جب پیسے کی باڈی شورٹ ہوگی تو وہ آگے کی طرف آئے گی اور پیسے کے جو سیٹی ہیں وہ جو ہے اپنے آپ کو زمین سے فیم گریٹ جو ہے وہ ختم کر دیں گے اپنے آپ کو زمین جو پکڑی بھی تھی وہ چھوڑ دیں گے جس سے پیسے کی باڈی جو وہ آگے کی طرف آ جائے گی تو ایسے یہ جو اٹھ وام ہوتا ہے یہ ایسے مومنٹ کرتا ہے ہی اس میں سرکولر مسلز بھی یوز ہو رہا ہے لانگیٹوڈل مسلز بھی یوز ہو رہا ہے سیٹی بھی یوز ہو دی ہے جبکہ ہائیڈو سٹیڈک سکیلیٹن یہ جو اس کا کانٹریک ہو رہا ہے سائز اس کا جو ریلیکس ہو رہا ہے یہ ہائیڈو سکیلیٹن اس کا جو ہے شیپ مینٹین کرتا ہے اس سے نیکسٹ جی ہمارے پاس اگلہ ہے وہ بھی بہت چھوٹا سا یہ جی ہمارے پر جیلی فیس کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے پچھلے آپ نے پچھلی پسٹیر کے اندر آپ نے پسٹیر میں پڑھا ہے جی کہ فائلم نیڈیریا سے تعلق ہوتا ہے اس کا جیلی فیس کا اس کی باڈی امریلہ شیپ ہوتی ہے یہ اس کی باڈی ہوتی ہے اور یہاں اس کے ٹینٹیکلز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ اس کا ماؤت ہوتا ہے ماؤت جو ہے اس کا اپ سائیڈ ڈاؤن ہوتا ہے اوپر سے اوپر ہوتا ہے لیکن نیچے کی طرح اور یہ اس کی ساری باڈی کیاوٹی ہے یہ خالی ہوتی ہے اب کیا کرتے ہیں جی یہاں کے مسلس جو ہیں وہ کانٹریکٹ کرتے ہیں جی پہلے تو یہاں کے مسلس جو ہیں آپ پہلے کانٹریکٹ سے لگاتے ہیں یہاں کے مسلس جو ہیں وہ یعنی جو ہیڈ ہے اس کا یہ ہےiye ڈالا ہیڈ یہ ہیڈ کلاتا ہے ہیڈ کے مسلس کانٹریکٹ کریں گے جب کانٹریکٹ کریں گے یہ دبے گا جب یہ دبے گا پوچھ ہوگا تو اس کے اندر اس کی بوڈی فلوڈ میں پانی بھر ہوتا ہے جتنا پانی ہے وہ ایک پریشر کے ساتھ باہر نکلے گا اور جیسے یہ پریشر کے ساتھ پانی نکلے گا تو پھر یہ اس کی جو باڈی ہے وہ ایسے اوپر کی طرف موگ ہوگی ایکشن کا ریاکشن جو ہوتا ہے اگر آپ غبارے میں سے ہوا نکالتے ہیں تو غبارہ اوپر کی طرف جاتا ہے کیونکہ ہوا جو وہ نیچے کی طرف فورس اپلائے کرتی ہے ریاکشن میں آپ کا غبارہ اوپر کی طرف موگ ہوتا ہے ملکل اسی طریقے سے اس نے باڈی کیاوڈی میں پانی بھرا ہوتا پہلے اس کے ہیڈ کے جو مسلز ہیں وہ کانٹریک ہوتے ہیں جسے اس کا ہیڈ کا سائز چھوٹا ہوگا جیسی اس کا ہیڈ کا سائز چھوٹا ہوگا اس کا اندر جتنا پانی ہے ایک دم پریشر سے نیچے کی طرف نکلے گا جس سے یہ اوپر موگ ہوگا پھر جب یہ اوپر چل جائے گا تو پھر اس کے ہیڈ کے جو مسلز ہیں کانٹریک سے دوبارہ ري لاکس کریں گے دوبارہ ری LAX کریں گے اس کا جو ہیڈ ایسے سکڑا ہوا تھا وہ واپس اس پوزیشن میں آئے گا اور اندر سارا پانی رشن ہو جائے گا دوبارہ سارا پانی اس کا بھڑ جائے گا پھر دوبارہ یہ کانٹریک کرے گا سارا پانی ایک دم سے باہر نکل آئے گا تو ایسے یہ اوپر کی طرف اوپر کی طرف اوپر کی طرف فلو کر رہا ہوتا ہے اس دوران جو اس کے تینٹیگلز ہیں وہ اس سے اپنی ڈائریکشنز کو موو بھی کرتا ہے اپنے تینٹیگلز کی موویمنٹ سے اپنی ڈائریکشن کو چینڈ کرتا ہے تو اس طرح کی موویمنٹ کو ہم کہتے ہیں جیٹ پروپلشن کیونکہ جیٹ کی طرح ہو رہا ہے نا یہ جیٹ کی طرح اوپر جا رہا ہے اس طرح کی موویمنٹ کو آپ کہتے ہیں جیٹ پروپلشن تو یہ اس کی سیمپل سی جیلی فیس کی لوکوموشن ہے یہ اپنے ہیڈ میں پانی بھر لے اپنے ہیڈ کے اندر جو باڈی کیویٹی یا ماؤت کے ذریعے اس میں پانی بھر لیتا ہے ہیڈ کے مسلس کانٹریک ہوتے ہیں تو وہ سارا پانی بہار نکل آتا ہے جس سے اس کی جو باڈی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے ہیڈ کے مسلس جب ریلیکس کرتے ہیں تو دوبارہ اس کی باڈی کیویٹی میں پانی بھر جاتا ہے اور پھر یہ دوبارہ ریپیٹڈ پروسیجر چلتا رہتا ہے جیلی فیش امریلہ شیف کی باڈی ہوتی ہے جیلی فیش کی جس میں ماؤت ہوتا ہے اور اس ماؤت کی اوپننگ جو ہے وہ گیسٹرو ویسکولر کیویٹی پر ہوتی ہے جیلی فیش کیا کرتا ہے جی اپنی گیسٹرو ویسکولر کیویٹی میں پانی کو فیل کر لیتا ہے بھر لیتا ہے پھر جب مسلس جو وہاں کے جو مسلسیں کانٹریک کرتے ہیں تو پانی جو ہے وہ بڑی طاقت کے ساتھ باہر نکلتا ہے جس سے اینیمل جو ہے وہ اوپر کی طرف اچھلتا ہے پروپل مطلب اچھلنا اوپر کی طرف اچھلتا ہے پھر وہ یہ اب باقی بات تو نہیں لکھئی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ وہ ریلیکس کرے گا تو سارا پانی دوبارہ بڑھ جاتا ہے پھر دوبارہ کانٹریک کرے گا سارا پانی باہر آئے گا اس طرح کانٹریک ریلیکس کے ذریعے پانی کو کنٹینیوزلی باہر نکالتا رہتا ہے اور چیٹ کی طرح اوپر جاتا رہتا ہے اس طرح کی موومنٹ کو ہم کہتے ہیں چیٹ پروپلشن ایفیکٹ تو یہ ہو گیا جی جیلی فش نیکس ہمارے پاس ہے جی سنیل اسنیل آپ نے دیکھا ہے جی فائلم ملسکا سے اس کا تعلق ہوتا ہے فائلم ملسکا سے اس کا تعلق ہے جی یہ اس کا شیل ہوتا ہے اور یہ اس کی باڈی ہے جی یہ اس کی باڈی ہے یہ ہیڈ ہے یہ اس کے انٹینہ وغیرہ ہے یہاں پر اس کے یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو ہم فوت کہتے ہیں یہ جو نیچلہ حصہ ہے اس کو ہم فوت کہتے ہیں اس کے پاس مسکلر فوت موجود ہیں یعنی اس کے جو فوت ہیں وہ مسلس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور مسلس کے اندر آپ کو ایبلیٹی پتا ہے جو مسکلر ٹیشو میں ایبلیٹی ہوتی ہے کہ وہ کانٹریکٹ ریلیکس کانٹریکٹ ریلیکس کر سکتے ہیں تو اس کے جو نیچلہ حصہ ہے اس کی باڈی کا اس کا ہم فوت کہتے ہیں ہے اور اس میں مسلا付 پائے جاتے ہیں جیسے جیسے آپ یہ نیچے تھی اندر کی طرف لیکن یہاں نیچے کی طرف یہ سارے فوت ہے ہماری طرح کا پیر نہیں ہے اس کے پوری نیچےoincript行 وقت کہہ رہے ہیں اور یہ کس سے بنی بھیما مسکولptions اب یہ جو مسکول Punk would cuterجز ریلیکس کرتے ہیں جس سے اس کے اندر ریلیکس کی وجہ سے اس کے اندر moment پائی جاتے ہیں وہی معاملہ ہے جی پہلے پہلے انٹیریر کے جو مسلز ہیں یعنی milestones شروع کا حصہ ہے انٹیریئر کے مسلس پہلے یہاں کے یعنی کہ اس حصے کے مسلس کانٹریک کریں گے پھر ریلیکس کریں گے پھر اس حصے کے کانٹریک ریلیکس پھر اس حصے کے تو وہی آلڈرنیٹ طریقے سے اس کے مسلس جو ہیں وہ کانٹریک ریلیکس کانٹریک ریلیکس کر سکتے ہیں اور اس سے آہستہ 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 جو ہے وہ موف کرتا رہتا ہے تو اس نیل کے پاس ان کا بقاعد ایک آرگینل موجود ہے جو ان کو موف کرنے میں ہیلپ کر رہا اس کم کہہ رہا ہے فوت جو ہے اس کے فوت میں مسلس ہوتے ہیں اور انڈر سائٹ پر ہوتے ہیں یہ نیچے اور مسلس کانٹریکشن کی ایک ویو بنتی ہے ویو مطلب وہی لہر پہلے انٹیریئر میں آئے گا پھر وہ آہستہ آہستہ وہ لہر جو ہے پیشے کی طرف پسٹیرینڈ کی طرف باڈی کی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یعنی یہ اس کی باڈی کا نیچے فوت ہے تو پہلے یہاں کے مسلس کانٹریک کریں گے پھر یہاں کے پھر یہاں کے ایسے ایک ویو کی طرح یہ کانٹریک کرتے ہیں جب یہ کانٹریک کرے گا تو یہ ریلیکس ہو جائیں گے جب یہ کانٹریک کرے گا تو یہ ریلیکس ہو جائیں گے جب یہ کانٹریک کرے گا تو یہ ریلیکس ہو جائیں گے تو یہ وہی ایک ویو کی طرح بن گیا تو ان کے اندر بھی مسلس کانٹریکشن جو ان کے فوت کے اندر مسلس ہیں ان کے اندر کانٹریکشن ہوتی ہے کانٹریکشن ریلیکسیشن لیکن ایک ویو پیٹرن میں ہوتی ہے جی انٹیریئر سے پوسٹیریئر کی طرف جس سے ان کا جو یہ جو اینیمل ہے یہ فورڈ موف کرتا ہے ٹھیک ہے جی اس دوران ان کی باڈی کا جو ہائیڈو اسٹیٹک پریشر ہوتا ہے باڈی فلود کا وہ بھی بڑی اہمیت کامل ہوتا ہے اور ایک اور بات ان کا یہ جو ہیڈ ہے یہاں بنا لیتا ہم دوبارہ ایک اور بات ہوئی یہ کہ یہ ان کا ہیڈ ہے جی یہاں ہیڈ کے اندر یہاں پر ان کے پاس ایک میوکس گلینڈ ہوتا ہے میوکس گلینڈ یہ میوکس گلینڈ جو ہے ایک وہ بڑا چپ چپا سلائم سلائمی ٹائپ کی جو ہے وہ ایک سیکریشن خارج کرتا رہتا ہے کنٹینوسلی یہاں ایسے زمین پر پھیکتا رہتا ہے چکنی 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 سے کیا ہوتا ہے جی کہ اب یہ جو اس کا گراؤنڈ ہے وہ اب جیسے یہ یہاں پر آئے گا تو یہ پیچھا آتا جائے گا یہ سارا سلائمی جو گراؤنڈ ہے اس کا سلائمی بن جاتا ہے چکنہ بن جاتا ہے جس سے اس کی کیونکہ اس کی تو مصد تو انٹریکشن بڑی سلو ہوتی ہے بڑا سلو موپ کرے گا تو اس لیے یہ اپنے موکس گلینڈ سے ایک سلائمی سیکریشن خارج کرتا رہتا ہے موپ سے جس سے اس کے نیچے کی جو زمین ہے وہ گیلی گیلی چکنی چکنی سے ہو جاتی ہے اور اس سے اس کی موپمنٹ میں آسانی آتی ہے سلپلی ٹائپ کی ہو جائے گی اس کی موپمنٹ یہی وجہ ہے کہ جب سنیل کہیں سے گزرتا ہے تو پیچھے سے آپ کو اس کی جو زمین ہوتی ہے وہ آپ کو گیلی گیلی چکنی سلپلی سلپلی سی نظر آجی تو اس کی ماؤت میں موکس گلینڈ پایا جاتا ہے وہ سلائمی سیکریشن خارج کرتا ہے اپنے پیروں کے آگے یہ خارج کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کی موپمنٹ جو ہے وہ ایزی اور سلپلی ٹائپ کی ہو جاتی ہے تو یہ ہو گیا جس نیل اب ہمارے پاس نیکسٹ ان لائن ہے جی سٹار فیش سٹار فیش ایک ایک ایکنو میٹا فائلم سے اس کا تعلق ہوتا ہے سٹار فیش جو ہے وہ فائلم ایکنو ڈرمیٹا سے اس کا تعلق ہوتا ہے اور ہم نے اس کو فرسٹ شیر میں پڑھا ہے کہ ایکنو ڈرمیٹا ایسے اورگینیزمز ہوتے ہیں ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو ایک تو میرائن وارٹر میں پائے جاتے ہیں دوسرا ان کی باڈی پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سے سپائنز ہوتے ہیں ہم نے وہاں پہ بھی پڑھا تھا میں دوبارہ بتا رہا ہوں ان کی باڈی میں ایک خاص قسم کا سسٹم پائے جانا ہوتا ہے جس کام کہتے ہیں واٹر ویسٹبلر سسٹم یہ لکھا ہوتے وہاٹ ویسٹوِلر سسٹن ان کی باڈی میں آپ کیا ویسٹ vacciver ہوگا کہ یہ پانچ ہاتھ ہوتے ہیں اس کے آئیسے پائی بارمز ہوتے ہیں تو ان کی باڈی میں ایسا ہی ایک سسٹم آپ کو نظر آ رہا ہوگا ان کی باڈی میں ایک سسٹم پای جاتے míde آپ آف ٹیوبز ٹیوبز ہوتی ہیں جس کے اندر ایک سرکولر ڈسک ہوتی ہے ریڈ پین کا ہے یہ ایک سرکولر ڈکس ہوتی ہے جس ٹیوب کے اندر یہ ساری ٹیوبز خالی ہیں اندر سے سیک لائک خالی ہیں تو بیچ میں ایک سرکولر ڈسک ہوتی ہے جی یہاں پر پھر اس کے بعد ہر عام کے اندر ایسے ایک ایک برانچ نکل رہی ہوتی ہے یہ برانچز نکل رہی ہے یہ برانچز نکل رہی ہوتی ہے ہر عام پہ ایک ایک برانچ چیز نہیں کر دی ہوتی ہے ایسے پھر اگر آپ ایک برانچ کو دیکھو اس اسے کو دیکھ لو نظر آ رہا ہوگا یہ ایک برانچ ہوتی ہے جی اور پھر ہر برانچ میں آپ کو ایسے سٹرکچرز نظر آتے ہیں یہ ایسے سٹرکچرز نظر آتے ہیں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہاں پر یہ اس کا پورے جو سسٹم ہم نے بنایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹیوب پیٹ اس میں جو نا یہ سرکولر ڈسک ہے پھر ہر عام کے اندر جو ہے وہ ہر عام کے اندر جو اس کی برانچ جاری ہوتی ہے اور ان برانچ میں نے یہ سٹرکچرز پائے جاتے ہیں ان میں یہ اوپر والا ایمپیولا کلاتا ہے اور نیچے والا جو اس ہے وہ ٹیوب پیٹ یعنی یہ ایمپیولا ہے یہ ٹیوب پیٹ ہے ایمپیولا میں پانی بڑھ جاتا ہے پوری ریڈیل کنال میں نے پورے وارٹر ویسکولر سسٹم میں پانی بھرا ہوتا ہے پورے ہے اس سے کیا کرتا ہے یہ موومنٹ پیدا کرتا ہے تو جب اس کے ایمپیولا کنٹریک ہوں گے تو پانی جو اس کندر جیتنا بھی ہے وہ فورس کے ساتھ رش کرے گا اور اس کے جو ایمپیولا یا جو اس کے یہ جو ٹیوب پیٹ ہوتے ہوتے ہیں یہ زمین سے اٹیچ ہوئے جو زیادہ ایمپیولا کنٹریک کرے گا سارا پانی باہر آئے گا اور فورس کی وجہ سے اس کا یہ جو ٹیوب پیٹ ہے یہ زمین سے چھوٹ جائے گا پھر ایک دم یہ دوبارہ پانی بھرے گا اور اس کا ہاتھ جہاں گرے گا تو وہاں ایمپولیس کی دوبار کو زمین کو اٹیچ کر لے گا ایسے اس کی بڑی سیمپل سی مومنٹ ہے تو یہ وارٹر ویسکولر سسٹم سے اس طرح کرتا ہے تو وارٹر ویسکولر سسٹم پایا جاتا ہے جی ایکینو ٹرمیٹا کے اندر یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر فلود فل ہوا ہوتا ہے اور یہ پورا اندر پھلا ہوتا ہے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چھے آپ کو سکر لگا ہوتا ہے یہاں پر اس حصے پر سکر لگا ہوتا ہے جو کہ چپکتا ہے جب ایمپیولا کانٹریک کرے گا تو سارا وہ فورس آؤٹ ہو جائے گا باہر نکلے گا جس سے جو ہے وہ لمبا ہوگا اور سکر جو ہے وہ اٹیج کر لے گا اپنے آپ کو کسی اپجیک سے جب سکر جو ہے سکر کے مسلس کانٹریک کرتے ہیں یعنی سکر کے مسلس واپس سکڑیں گے سارا پانی واپس ایمپیولا میں بھٹ جائے گا اور ایمپیولا جو پھر دوبارہ ریڈی ہوگا فردن نیکس موگمٹ پھر یہ ہوگا جی لوکوموشن ان سٹار فیش اور اب بس بلکل آخری چیز ہمارے پاس رہ گئے یہ جی چھوٹی سی وہ ہے لوکوموشن ان کوکروش لوکوموشن کوکروش میں کیسے ہوتا ہے اب کوکروش کا لوکوموشن بلکل آہ سم سارٹ آف ہیومنز کی طرح ہوتا ہے ہم نے دیکھا کہ ہیومن کے اندر اسکیلیٹن ہے اور ہمارے پاس مسلز ہوتے ہیں جو کہ اسکیلیٹن سے چھوڑے گئے ہوتے ہیں اور پھر ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں یہ پیر آرگن ہوتے ہیں پیر کی شکل میں ہوتے ہیں انٹرگونیشک ہوتے ہیں یعنی کہ ایک کانٹریک کر رہا ہوگا تو دوسرا ریلیکس کر رہا ہوتا ہے بلکل اسی طرح کا معاملہ ہے ہم نے ہیومنز میں پڑھا ہے کہ ہیومنز کا یہ کھڑی ہے جی تو یہاں دو مسلز لگے گوں گے یہ مسل ایک یہ مسلز یہ مسلز کم انٹرگونیشک کہتے ہیں کیونکہ یہ پوریٹ کام کرتے ہیں اگر یہ کانٹریک کر رہا ہے تو یہ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے پہلے والی یہ کانٹریک کرے گا یہ ریلیکس کرے گا تو آپ کا ہاتھ ایسے اوپر آجے گا پھر جب یہ والا کانٹریک کرے گا تو یہ ریلیکس ہوگا اور آپ کا ہاتھ واپس سیدھا ہو جائے گا بلکل اسی طرح کا سکتر ہے ان کے ہر آپ نے پڑھا ہے کہ انجھ پوری باڈی پر ایک ایکسٹرنل کرنیم ہوتی ہے جس پر آپ ایکزو سکیلیٹن کے تو جتنے سیگمنٹ ہوتے ہیں اتنے آپ کے ان کے ایکزو سکیلیٹن کے سیگمنٹ ہوتے ہیں ان کے جو پیار ہوتے ہیں نا ان میں بھی ان کے جو نا سیگمنٹ کے حساب سے ایکس کو سکیلیٹن لگا ہوتا ہے پھر ہر ایکزو سکیلیٹن کا جو پورشن ہوتا ہے وہ آپ اس میں مصل کے جوڑے ہوڑا ہوگا مساءلھ کے طور پر یہ اسے یوں لگا لو آپ کی وہ ایک سیگمنٹ ہے یا دوسرا سیگمنٹ ہے یا تیسرا ایک اسکیل ایک اسکیلیٹن کا پیس ہوگا ایک یہ ہوگا ایک یہ ہوگا یا آپ اسے مصل سے بھی جڑے دوں گے پھر یہ جو اس کی باڈی ہے اس ایکسسکیلیٹن سے ایسے مخصص ہے اسے مخصص آپ عصر بنید کرنیم زبب ہیں اور یہ مردہ گھають و اقتری حس Tweedy ہوتے ہیں ان کے پاس ایک ایکسسکیلٹن بنا ہوتا ہے جس کو آپ چٹن سے کہتے ہیں چٹن سے بنایا ہے اور اس میں جو ہے ان کے ایکسسکیلٹن ہے اس میں چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس ہوتی ہیں سیگمنٹ کے طبات سے پراس اپاڈنگ تو دا نمبر اگر تین سیگمنٹ ہے تو تین پلیٹے ہوں گی پچاس سیگمنٹ ہے تو پچاس پلیٹے ہوں گی اور ان کے اپینڈیجز پر بھی یہی سکیلٹن کے جو پلیٹس ہیں وہ موجود ہوتی ہیں اور آپ میں یہ سوفٹ فلیکسبل جوائنٹ سے جڑے گئے ہوتے ہیں یہ جو میں آپ کو بتایا یہ پلیٹ سے آپ میں سوفٹ آہ سوفٹ فلیکسبل مطلب موو کرنے والے جوائنٹ سے جڑے ہوئی ہے اس کے بعد ان کے اندر کی طرف سیٹریٹیڈ مسلز ہوتی ہیں یعنی وہ ہی سکیلیڈن مسلز سکیلیڈن مسلز ہم یہاں نہیں کہیں گے بڑھٹ کیونکہ ہڈیاں تھوڑی ہیں ہڈیاں نہیں ہے تو اس لئے ہم یا اس کو سیٹریٹیڈ مسلز کہتے ہیں تو سیٹریٹیڈ مسلز اندر کی سائٹ پر موجود ہوتی ہیں جسے ان کا ایک سکیلیڈن جو ہے وہ ان کی بوڈی سے ٹیٹ ہو جاتا ہے موومنٹ پیدا کرنے کے لیے ان کے پاس پیئر آف مسلز ہوں گے جو ایک دوسرے کے اگینس کام کریں گے یعنی اگر ایک مسلز کنٹریکٹ کرے گا تو دوسرا ریلیکس ہوگا اور ایسے مسلز کو ہم کہتے ہیں انٹا گونیسٹک پیر اور اس طرح کی ورکنگ کو ہم کہتے ہیں انٹا گونیسٹم تو اگر ایک مسلز کا پیر ہے تو وہ آپ کے ایک بینڈ جوائن کرے گا بینڈ کو ٹھیک ہے جی آپ مسلز یعنی پیر کا ایک مسلز وہ آپ کے جوائن کو بینڈ کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے جوائن کو ریلیکس کرتا ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو دکھایا یا آپ کا جو جیسے کہ یہ میں نے ہاتھ میں دکھایا تھا آپ کو یہ والا مسلز یہ موسلز یہ کانٹریک کرے گا ہاتھ بینڈ ہوتا ہے یہ کانٹریک کرے گا ہاتھ ریلیکس ہوتا ہے جبکہ دوسرا پوریڈ ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے ان کا مسلز ان کی پیر کا ایک مسل جو ہے وہ جوائن کو موڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلیکسر اور ایک جوائن کو واپس سیدھا کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینسر ٹھیک ہے جی جب فلیکسر کانٹریک کرے گا تو ایکسٹینسر ریلیکس ہو جاتا ہے اور جب فلیکسر ریلیکس کرے گا بلکل انسانوں کی تنکی بھرکیں گے یہ ہو گیا لکوموشننگ کونک روز ہمارے پاس کونک روز ہوتا ہے اس کے پاس ایک ایکسو سکیلٹن ہوتا ہے چیٹن سے بنا ہوا اس کی باڈی میں جتنے بھی سیگمنٹ ہوں گے پیروں کو ملا کے ہر سیگمنٹ کے تباہر سے اس کے ایکسو سکیلٹن کی پلیٹس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی سی جو کے آپس میں جوائنٹس کی مدد سے جوری ہوئی پھر اس کا یہ ایکسو سکیلٹن جو ہے وہ سیٹریٹڈ مسلز کے زریعہ کہتے اس کی باڈی سے آٹیٹ геро ہو جاتا ہے یہ بالکل انسانوں کی طرح کی ورکنگ ہے جو میں نے ہیومنس کے اندر ووکمنٹ میں آپ کو بتائیتی ہے تو یہاں لوکوموشن کا ٹوپی بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ کا جو چیپٹر نمبر ٹویل پہ وہ بھی ہمارا جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے اب انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم نے اگلے چیپٹر کو شروع کرنا ہے چیپٹر نمبر تھری جس کا نام ہے کوارڈینیشن اینڈ کنٹرول